ہرے پاس ایسے کئی لوگ آتے ہیں کہ جن کی عزیزوں کارب میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ ان کے جو اپنے ہیں وہ جیل میں ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے تو یہ تو ان چھوٹی چیزوں کے لیے تو ہم لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں اور ان کو پیرول کے ان کی رہائی ہوتی ہے اور وہ اپنے پیارے کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں یہ تو یہ نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے کلسوم نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے یہ تو انہوں نے تو پاکستان کو سرف کیا ہے تو ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے مگر جو اس وقت حالات کو اگر سامنے رکھے بات کی جائے تو چیزیں ہماری اپنی سمجھ سے بالا ہیں کہ جو ان الیکشن میں اور جو پولیٹکس میں جو ان کے ساتھ وکٹمائزیشن ہوئی ہے اس کے بعد تو میں خود بیس پوزیشن میں نہیں کوکوش کہہ سکوں جی بالکل ان کا یہی کہنا تھا کہ بہت ہی زیادہ افسوسناک خبر ہے اور اس افسوسناک خبر پر ان کے ساتھ ساتھ پورا پاکستان افسردہ ہے جو کہ اس وقت ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی طرف شکریہ آپ کا اس وقت سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے مشاہد صاحب انتہائی افسوسناک خبر کچھ دیر پہلے آئی بے ام گلسوم نواز کھوم نواز کے انتقال سے متعلق آپ کی کوئی بات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے آپ کیا ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں اللہ الرحمن الرحیم جی بہت تکلیف دے اور ایسی خبر ہے کہ جس 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 کے لیے منٹلی طور پر کوئی بھی شہر تیار نہ ہو حالانکہ ہر شخص نے جانا ہے اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے تمام لاحقین کو بشمول میرے صبر جمیل عطا فرمائے بہرحال یہ ہے کہ جن حالات میں ان کی رہلت ہوئی ہے ویسے تو ہر شخص نے جانا ہے اس دنیا سے یہ دنیا کا نظام ہی آتا ہے لیکن میاں نواز شریف کے ماننے میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہیں آنے نہیں دیا گیا تھا اور وہ جلاوطنی بھی ایک طریقے کی جیلی ہوتی ہے اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جیل میں نہ صرف وہ جیل میں ان کی بیٹی جیل میں ان کا داماد جیل میں اور اس کے باوجود جیل میں کہ کوئی ضرم نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ اپنے وائف کے ساتھ جو اٹھالیس سالہ رفاقت ہے ان کی ان کے ساتھ رہتے ہو اور میاں نواز شریف کا ایک ان کے اندر بہت ساری خواہ سے ایک خاصیت یہ بھی ہے ان کی کہ وہ بڑے فیملی والے آدمی ہیں وہ اپنے فیملی ان کے بہت نزدیک ہے ایک ایک بچہ ان کا بیٹا بہنیں ان کی ان کی بیٹیاں ان کے بیٹے ان کے نوازے پوتے سب ان کے اردگل ہمیشہ بلکل مطلب کے رہتے تھے اور ہر ایک کا خیال کرتے تھے اور فیملی کا تو کرتے ہی تھے میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں میں دو ہزار دس میں بڑا شدید بیمار ہوں گا لندن سے آگے میں ایک جگہ تھا مجھے آج تک وہ بات بھولتا نہیں ہے کہ وہ میرے سرانے بیٹھے رہے مجھے اس طرح سے انہوں نے تسلییاں دی اور ایسی میری تمارداری کی کہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگی جیسے جو باپ یا بڑا بھائی کر رہا ہو تو ایک ایسا آدمی جو دوسروں کے ساتھ ہمارے جیسوں کے ساتھ اس کا یہ سلوک تھا لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اس کو ایک اندخام کا نشانہ بنایا گیا اور اس بات کو منیج کیا گیا کہ وہ آخری وقت میں اپنی وائف جا ہے اس کی تمارداری نہ کر سکے اس کے پاس نہ رہ سکے اس کی بیٹی نہ رہ سکے اس کا دامات اس کے دیگر لوگ نہ رہ سکے یہ بڑی ایک ایسی تکلیف ہے جس کو شاید نواز شریف صاحب بھی نہیں بھولیں گے اور جن لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے وہ بھی شاید اس کو یعنی کہ بھول نہیں پائیں گے اور وہ موشاہد صاحب ایک تکلیف دے وقت ہے کیونکہ کچھ دیر پہلے تب جیل حکام نے یہ خبر نواز شریف اور مریم نواز کو سنائی تو وہ رو پڑے ایک مشکل اور ایک کتھن وقت ہے شریف خاندان پر اس وقت میں جاننا آپ سے یہ بھی چاہ رہا ہوں مشاہد صاحب کہ کیا آپ کی بات ہوئی شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں میت کو لینے کے لیے اور تدفین پاکستان میں ہونی اور پرول پہ دیفنیٹلی نواز شریف مریم نواز اور کپٹن سفدر آ جائیں گے باہر بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا اس حکومت کا کیا رویہ ہے جن لوگوں نے ان کو مطلب انہوں نے کوئی جرب تو نہیں کہنا بغیر وجہ کی جیل میں ہے نا یہ تک مضلح ثابت تو چکی ہے بات تو اصل میں تو ان کو تکلیف پہنچانی ہے نا تو تکلیف تو وہ کب سے پہنچا رہے ہیں ان کو پورے خاندان کو اب بھی مزید کتنی تکلیف وہ پہنچانا چاہتے ہیں وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی یعنی کہ ان کو آزمارے ہیں وہ نواز شریف صاحب کو آزمارے ہوئے ہیں نا کہ ادھرہ ستمگر ہونر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہمجگر آزمائیں تو یہ آزماتیں آزماتیں آج ایک ایسی شخصی ہے جو لوگوں کے آنسوں کو پوچھتی تھی لوگوں کو روتا ہوا چھوڑ کے چلی گئی ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ اس کی تمہارداری کرنا چاہتے تھے اس کے ساتھ مل کے رونا چاہتے تھے ان کو رونے بھی نہیں دیا گیا یہ بڑی تکلیف دیواز ہے مشاہد صاحب ہماری دعا یہی ہے کہ آپ کو صبر اطا فرمائے ان کی فیملی کو صبر اطا فرمائے کیونکہ یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کی تلافی نہیں کی جا سکتی جس کو جو چلا جائے اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا فیصلے ہو چکے ہیں انتظامات کے بارے میں کہ شہباز شریف صاحب ہی جائیں گے ان کی میت کو پاکستان لانے کے لیے اس بارے میں آپ تک اطلاعات پہنچی ہیں اطلاعات یہی ہیں کہ وہ جائیں گے اور شاید جمعے کو وہ ممکن ہو سکے گا کہ وہ پہنچیں لاہور اور اس کے بعد اگر جس دن پہنچیں گی اسی دن ان کا جنازہ جو ہے ان کو دفنایا جائے گا جاتی عمرہ میں جہاں ان کے والد صاحب یا نواز شریف صاحب کے دفن میں یہ والد تو ہو چکا تھا بہت شکریہ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب